ہیلو گائز آپ سب کیسے ہو میرے چینل انوبہ گارڈیننگ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں بتاؤں گی کچن سے نکلنے والے جو بیکار سمجھ کر ہم لوگ فیک دیتے ہیں وہ کتنے کام کے چیز ہے ہم گارڈنرس کے لیے کچن ویسے جو سبجی کے چھلکے فلوں کے چھلکے یا پھر جو بھی نکلتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مہتپن نہیں ہوتے لیکن یہ پیر پودھوں کے لیے ہرہ سونا کی برابر ہوتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں اسے میں آسان سٹیپ میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کس طرح سے آسانی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں لوگ جو گارڈنرس بناتے ہیں وہ تو کئی طرح سے بنا سکتے ہیں لوگ مٹی ڈالتے ہیں سوکھے ہوئے پتے ڈالتے ہیں گھاس پھوز ڈالتے ہیں لیکن میں سے کچھ بھی نہیں ڈالتی میں صرف جو آپ کی کچن بیس سے نکلنے والے جو بھی چھلکے ورہ ہے اسے ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں اسے ڈی کمپوز کا آ جاتا ہے یا یہ پیڑ پودھوں کے لیے بہت ہی اچھا خات مانا جاتا ہے تھنڈا خات مانا جاتا ہے اسے پیڑوں میں ڈالو تو بینہ کسی کیمیکل خات کے ہم آسانی سے گارڈنز میں اچھے اچھے فل فون فل سب کچھ اکا سکتے ہیں میں نے دیکھئے یہ دیکھئے یہ میرا بیکار پڑا ہوا فیلٹر تھا پیورٹ کا جو خراب ہو چکا تھا میں نے اسے یہ کمپوز بین بنا رکھا ہے اس میں دیکھئے چھلکے فلو کے سبجیوں کے سبی چیزوں کے چھلکے میں نے اس میں بھر رکھے ہیں آج میں نے سوچا کیوں نہ بیڈیو بناو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے یہ دیکھئے بھی ہے اس میں میں نے سب چیز ڈا رکھے سبجیوں کے اکلوں کے تک کہ جو فول ورا ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں پتے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میرا ہاپ ڈن ہوا ہو رکھا ہے یہ دیکھئے کچن ویسٹ اس میں 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 کس طرح سے بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں آج شیئر کرنے والی ہوں کس طرح سے میں بناوں گی دیکھئے آپ لوگ بھی بڑے آسانی سے اس کو فیک ہی امت اپنے گھروں میں کچھی کسی بھی بیکار پڑے ہوئے بالٹھی یا کسی بھی بیکار ہوئے ڈرم برا جو ہوتے ہیں اس میں آپ اکٹھا کر لیجئے اس کے بعد جو لکپٹ اور فٹلیزر ملتا ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے پیڑ پودھوں کے لیے اس طرح سے میں بناوں گی میں بہت ہی آسان طریقے سے بناتی ہوں یہ دیکھئے کوکنٹ ہسک جو ہوتے ہیں ایک لیئر اس کے بنا دیجئے کچھ لوگ تو اس میں مٹی بھی ڈالتے ہیں آپ اس میں مٹی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مٹی ڈالنے سے بہت ٹائم لگ جاتا ہے یہ کوکنٹ ہسک ہوتے ہیں اسے ایک لیئر اس میں ڈال دیجئے اچھی طرح سے ڈال دیا یہ لیجئے اس کے اوپر یہ جو فلو کے یا سرجوں کے چھلکے ہیں اس کی لیئر بنا دیجئے اس طرح سے میرے یہ سارے سڑ چکے ہیں ہافٹن ہو رکھا ہے یہ دیکھئے یہ دو دو مہینے میں ڈیرڈ دو مہینے میں تیار ہو جائیں گے سردیوں سردیوں تک یہ میرے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھئے اسے بنانے میں تو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی لیکن جو اس میں اس میں سے سمیل آتی ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں تو اس لیے ہر کوئی نہیں بنانا چاہتا اس کو میں تو اس طرح سے بنا بنا کے اپنا گارڈنگ کرتی ہوں میں کیمیکل خاد نہیں ڈالتی ہوں بینا پیسے کہ تھوڑے پیسے میں ہی میں گارڈنگ کرتی ہوں جس میں آپ کے یہ یہ کچن ویس سے کمپوز بناتی ہوں دوسرا یہ گوبر خاد بناتی ہوں تیسرا یہ لیف خاد جو ہوتے لیف کمپوز وہ بھی میں بناتی ہوں خود ہی اپنے گھر میں بناتی ہوں اسے بنا کر آپ بھی مطلب اپنے گھر میں ایسے گارڈنگ کر سکتے ہے تھوڑے پیسوں میں یہ دیکھیں گائز یہ میں نے اس کے لیئر بنا دیا ایک لیئر میں نے یہ جو چھلکے ورا ہے اس کے ڈال دیجئے اوپر سے یہ یہ لیجئے کوکونٹ ہسک جو ہوتے ہیں یہ ڈال دیجئے اس کے لیئر بنا دیجئے اور اس کے بعد جو آپ کے پہلے سے ریڈی ہوئے یہ کچن ویس کمپوز ہے اس کو پر ایک لیئر بنا دیجئے اس کے بعد آپ کو کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ تو اس میں مطلب چھانچ ڈالتے ہیں یا گڑ کا پانی ڈالتے ہیں مہت سے ایسے لوگ مطلب بناتے ہیں لیکن میں وہ سب نہیں بناتی میں اپنے مطلب اپنے طریقے سے بناتے ہیں جس طرح سے آسانی سے بن جاتے ہیں میرے یہ خاد یہ دیکھئے یہ پہلے سے بنیا بنی ہوئے ڈھیرو بنی ہوئے میرے پاس یہ یہ دیکھے کچن ویسٹ جب یہ تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئی سمیل نہیں آتی نہ ہی آپ کو گھن آتی ہے بلکل دیکھئے یہ دیکھئے کوئی خراب چیز نہیں ہے یہ آپ جتنے مطلب اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بنائیں گے اتنے ہی جلدی یہ بن جاتے ہیں آپ کے میرے گھر میں تو ڈھیرو پل کے چھلکے سبجی کے چھلکے کیونکہ میں سبجی زیادہ کھاتی ہوں تو اس لیے گھر میں بہت زیادہ سبجی کے چھلکے آتے ہیں اس طرح سے میں ہر مہینے دو مہینے میں ایک بار یہ کچن ویسٹ یہ چھلکے ہوتے ہیں ان میں بہت بہت ہی زیادہ آپ کے نیوٹریشن پائے جاتے ہیں نائٹروجن کا تو بہت ہی یہ اچھا سروت ہوتا ہے یہ آپ کا کچن ویسٹ کمپوز نائٹروجن پھر مائکرو نیٹریشن سورا مینگنیشیم پوٹیشیم فاسفورس ہر چیز پایا جاتا ہے یہ آپ کے کچن ویسٹ کمپوز سے اگر آپ اس کو بناتے ہو اپنے ہی گھر میں بینا پیسے کے مطلب یہ تو آپ کے گھر میں بیسٹ ہی جاتے آپ لوگ پھیک دیتے ہو اس کے اس سے آپ بنا سکتے ہیں اپنے ہی گھر میں بنا لیجئے آسان اس سے اس کے بعد آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے باہر والے کیا پتہ کیا ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں اس لئے اپنے گھر میں بنا لیتی ہو میں آرام سی یہ بن جاتے ہیں میرے ایک دو مہینے میں ہی لیجئے اس کے پندرہ دن میں ایک بار اس کو ہلا لیجئے اس کے بعد اوپر نیچے کر دیجئے جس سے کہ اسکندر اوکسیجن پاس ہو سکے اس سے آپ کی مطلب سمیل بھی نہیں آئے گی اور یہ جلدی بھی تیار ہو جائیں گے کس کچن ویسٹ آپ کے تو گائز آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ میرے ویڈیو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے اور نوٹیفکیشن کے لیے نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن بیل کو دوا کر رکھی جس سے کہ میں نئے نئے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی تو آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل جائے گا یہ لیجئے تیار ہوگے اب میں ڈھککے رکھ دوں گے اس کو موسیقی موسیقی